اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باب بیتے شیئے ہی کوئی نہیں یہ ایک جملہ یہ جساں نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھتے تھے انا النبی لا قذب انا نبی عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی عبد المطلب ظاہر ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور پھر عبد المطلب وہ شخصیت تھے جنہوں نے ابراہ سے کہا تھا کہ میرے اُڑ تو واپس کرنا کعبہ جس کا ہے وہ خود افاظت کرے گا ہاں پھر رسول اللہ کو ججتا ہے کہ اپنے اس دادا کے اوپر فخر کریں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میرا رب پہ ایسا یقین ہے میں اس عبد المطلب کا پوتا ہوں کہ جس نے ابراہ سے کہا تھا کہ میرے اُڑ تو مجھے واپس کر کعبے کی حفاظت اللہ تعالی خود کرے گا کیونکہ دنیا کو تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے دنیا میں تو آپ نے اپنے لئے ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اور پھر اللہ تعالی نے حفاظت کر کے دکھائی اور وہ ایسی حفاظت کی الحمدللہ کہ اس سال کو یادگار اللہ نے بنایا کیونکہ اس سال پھر رسول اللہ کی پیدائش ہوئی اور عرب کے لوگ کسی کی پیدائش کو سن کے اعتبار سے یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ایونٹس کے اعتبار سے یاد رکھتے تھے کہ یہ شخص فلاں موقع پہ پیدا ہوا اسے کہا جاتا تھا عام الفیل ہاتھیوں والا سال جس سال ہاتھی ہلاک ہوئے تھے تو نبیل اسلام عام الفیل والے سال پیدا ہوئے 571 اسوی یہ تو ہم نے پھر بعد میں کلیگریشن کی ہے نا اسوی تو ان کے ہاں رائے جی نہیں تھی ظاہر ہے عرب کے لوگوں کے اوپر تو اس سرزمین پہ تو رومنس کی حکومت نہیں تھی ان کا زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ پرشینس کے ساتھ پڑھتا تھا اور وہ بھی لوٹ مار کی حد تک تھا قفضہ نہیں تھا پرشینس کا بھی عرب کی سرزمین کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹ تھے قبائلی تھے ظاہر ہے ان کو کس طریقے سے وہ اپنے انڈر کر سکتے تھے جسے آپ افغانستان کے اوپر آگے کوئی حکومت کرے تو وہ اپنی بیڑا غرق کرے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے نہیں ہیں اور باہر کی حکومت کو کیا انہوں نے قبول کرنا ہے توائف الملو کی یعنی آپ نے موڈرن دور میں اگر عرب کو سمجھنا ہے تو آپ یہ افغانستان کو دیکھ لیں اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ایسا بھیجا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اور دنیا کی دونوں سپر پاورز اولٹوا دی ہیں رومنز کو اور پرشینز کو تو یہ بہت غیر معمولی کام ہوا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ سال اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا ابھی ایک فلم آئی ہے محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یوٹیوب پہ انہوں نے دو تین ہفتے پہلے اسے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کی ہے ایران والوں نے وہ فلم بنائی تھی اور وہ انگلیس میں بھی آ چکی بھی ہے اور اردو زبان میں چاند ایک کلپس پہلے آئے تھے اب پوری آگئی ہے ویسے وہ آپ لوگ فلم ضرور دیکھیں کیونکہ بھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ یوٹیوب کی نا سجیشن میں آ رہی تھی اس میں انہوں نے نبیل اسلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات پھر آپ کا بچپن کا پورشن جو ہے نا وہ فلم آیا ہے جو یعنی مختلف قسم کے موڑزات ہوئے نبیل اسلام کی پیدائش کے وقت غیر معمولی اس میں جو ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ انہوں نے سین فلم آیا ہے کمال آپ کو اس جگہ پہنچا دیا ہے یہی تو ٹیکنالوجی کی برکت ہے آج کا لیٹسٹ کہ وہ اس طریقے سے آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں اور ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کوشش ہے وہ جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو کوئی ڈاکومنٹری آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اسے ایک دفعہ ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکس کروں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت تو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں یا سٹیج ڈرامیں دیکھ کے رات کو سوتی ہے تو ایک دن یہ بھی ایفرٹ پوٹ کر کے اس کو بھی ذرا دیکھ لے کم از کم اسلام کا تو تعرف اسے ہو بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے ان تمام واقعات کو فلم آیا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کس سے زمین کے اندر کس طرح کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کر کے اور کتنا غیر معمولی انقلاب برپا کیا اگر اللہ کے مبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان میں پیدا ہوتے یا رومنز کے اندر پیدا ہوتے کسی محل کے اندر یا پرشینز کے کسی حکومتی خاندان میں پیدا ہوتے اور پھر وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے تو بات سمجھ آتی تھی کہ وہ سسٹم کی ایوٹ پوٹ تھے لیکن عرب کے وہ گھوار لوگ جو پانی پینے اور پلانے کے اوپر کئی سال تک جنگ لڑے اور خاندانوں کے خاندان قتل ہو جائیں اس طرح کے گھوار لوگوں میں اور انپڑ امی انہیں امی کہا جاتا تھا جاہل نہ کسی پیغمبر سے واقف نہ کسی شریعت سے واقف ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے پیغمبر کے طور پر نہیں کیونکہ ظاہرہ حضرت ابراہیم ہی ان کے پرک تھے اباؤ جداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آکے شہر مکہ بات کیا تھا جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم نیسٹر صاحب کہتے تھے میں عبدالقادر جنانی کی اولاد میں سے ہوں تو بس وہ اولاد ہونے کے اکہ دکہ لوگ ہوں گے موحدین باقی تو مجورٹی جو ہے وہ بدپرستی میں انوال تھی خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا تواف کعبہ حج بھی ہوتا تھا لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اچھا اللہ کے نام سے بھی واقف تھے یہاں پہ سب کونٹیننٹ میں شہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جناب اللہ کو مانتے تھے وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی عبداللہ نام اس لئے رکھا ہے نا اللہ کا کنسیفٹ تھا ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں سب آرڈینیٹس ہیں اس کے چھوٹے آلے ہاں ہیں وہ بڑا آلے ہاں ہے یہ چھوٹے آلے ہاں ہیں اس لئے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیحہ کے الفاظ آئے ہیں لبائک اللہمہ لبائک تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے اپنا شریک بنایا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہے ہوئی گال جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگانے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی ہاں سرکار تو اڑے بڑے بھی ہے کہ لات عزا منات کے بیچے بھی اللہ ہی ہے سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹینٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرقین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگ کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بد پرستی کریں کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے سورة المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و عثمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے یہ کہیں گے اللہ کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں تو انڈ پہ اللہ طرف ماتے ہیں اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے پھر کہاں اوندہ مو گرتے ہو اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا اور وہ بھی یہ کہتے تھے پچھے اللہ ہی ہے ہاں ایک آپ ڈیفرنس کہہ سکتے تھا جس طرح میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ اور اشری رسول اللہ والے فتوے سے اس لیے بچ گئے آپ لوگوں کے فتوے سے میرے سے تو نہیں بچیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امتی نبی نہیں کہا صرف کلمہ پڑھایا اور کہا میں کیا ہوں ایک کمینہ غلام ہو واقعی کمینہ ہی نکلے ہیں کمینہ غلام ہو اینڈ پہ یہ کہہ دیا غلامت کا دیانی دجال سے غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ لیا مشرقین عرب سے یہ غلطی ہوئی بھی اللہ ہی ہے لیکن خدا کا لفظ بول دیا آلحہ انہوں نے ان چھوٹے آلحہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے قبروں میں پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کو آلحہ نہیں کہتے یہ کہتے نہیں جی اللہ نے بندہ ہی نہیں ہے نا جی پچھے تھے اللہ ہی ہے یہ جو بندہ کہہ کہنا یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ بزرگ کہہ کے اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اور امتی نبی کہنے والے کفر کے فتوے کی زاد میں آ جاتے ہیں یہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسی اینالوجی کتے گیا دماغ میرا کہتے نہیں پتہ نہیں کتے کتے دماغ جانتا ہے دماغ اس لیے جاتا ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس فیلڈ میں افرٹ پٹ کی ہے میرے بھائی اپنا نبی کا درد ہے ہمارے سینے میں اس لیے تو ہم جو ہے وہ بھبانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شیعہ کوئی نہیں تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں یہ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی چالیس سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنمک لائف ہو کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں کسی مذہبی پرسنیلٹی کی صحبت نہیں کسی فلاسفر کی صحبت نہیں کسی شاعر کی صحبت نہیں بہاری مسلم میں آیا ہے کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکرییں چرائے کرتا تھا نبیل اسلام یہ کرتے تھے اور ظاہرہ اس زمانے میں مکہ کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیلینئر ہوگا وہ ایک آنوری پوسٹ ہوتی تھی باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی پیسہ بنو امیہ کے پاس تھا بنو آشیم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ بس اللہ کے گھار کی خدمت کرنی اللہ اللہ کرنا اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی پیسہ سارا بنو امیہ کے پاس تھا اور یہ بنو آشیم اور بنو امیہ کی جو ایک تسل ہے وہ رسول اللہ کی بیسن سے پہلے کی تھی وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا امیہ جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لئے اس کو اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لئے جب نبیل اسلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بگز رکھتی تھی اور بگز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائی با وہ عبدالمطلب نے ہائر کی دودھ پلانے کے لیے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوالی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ پلانے دوں گی حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے باہر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سادیہ کے اسے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ سین بھی انہوں نے فلم آیا ہے اس میں سیدہ حلیمہ سادیہ والا سلام اللہ علیہ یہ جو فلم ہے محمد یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے اس کو دیکھیں اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا آپ کو جس طرح عمر سیریز کا میں نے تعروف کروایا تھا دوہزار گیارہ بارہ میں اور اب یہ اگزیکٹلی دس سال کے بعد اچھا یہ فلم پہلے کی بنی رہی ہے لیکن یہ یوٹیوب پہ وہ نہیں ڈال رہے تھے میرے خیال ہے شاید وہ سینما وغیرہ میں چل رہی ہوگی یہ تو کمائی کے چکر میں تھے اب انہوں نے خود یوٹیوب کے پر اس کو ڈال دیا ہے اور آپ یقین کریں انجوائے کریں گے اس کو جس طرح انہوں نے فلم آیا ہے بہترین انداز کے اندر اور جس طرح کریکٹرز نے وہ کردار ادا کیا ہے اس کے اندر اس میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا میں نے وہ شروع کے میرے حالے چالیس پچاس منٹی دیکھے ہیں مجھے ٹائم نہیں اتنا ملا لیکن وہ جب سامنے آئی ہے تو میں ضرور اس طرح کی ہار چیز مجھے پھر اندازہ ہو اچھا ہے کہ اس کے وہ کلپ تھے جو پہلے چل رہے تھے مارکیٹ میں تو وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اٹلیسٹ آپ کو نبی الاسلام کی ان سرکمسٹانسز میں آئے وہ بھی اندازہ ہو جائے گا ایک سمجھ لیں صیرت و رسول ہی ہے نا جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے عمر سیریز میں تو نبی الاسلام کی بیست کے بعد کی زندگی کو فلم آیا انہوں نے حضرت عمر کو سینٹرڈ کر کے یا آپ سمجھ لیں بیست سے پہلے والی زندگی جو ہے نا وہ اس فلم کے اندر آ گئے اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں انگلیس سمجھتے ہیں اور انہیں اردو زبان سے نواقفیت ہے یا عربی سے یا فارسی سے ان کو بھی آپ وہ دے سکتے ہیں انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ اور میرے خلی انگلیس میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پوچھانے کا صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الہیم الدین آمین